السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریز ہوں گے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایٹسکرائب آج یا یکم گست دوزار بائیس سب سے پہلے پیاری آقاد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک اللہ مسلح علی محمد و علی محمد دوستو زیادہ زیادہ درود پاک پڑھنے کی ساتھ حاصل کیا کریں حرم جو ہے مشکل کا حل درود پاک میں ہے دوزار پاک کی برکت سے تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں آج کی دوستو مارکیٹ کا غاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں ڈالر مارکیٹ کے حوالے سے آج کی اپ ڈیٹ آج جو ہے کاروباری ہفتے کا پہلا دن تھا اور آج پہلے دن میں دوستو جو ہے ڈالر کے مارکیٹ میں جو ہے ریٹ میں کمی آئی ہے انٹر بیک مارکیٹ میں کمی آئی ہے اور اوپن مارکیٹ میں بھی آج ڈالر کے جو ہے پرائس سے گری ہیں آج جو ہے پوزیشن ہے ڈالر کی دوستو اٹھتیس شارعہ سب سے پنجھتر پیسے کے آراؤنڈ بور مارکیٹ اب تک جو ہے فلوزنگ ہوئی ہے اوپن مارکیٹ میں دوستو جو ہے ڈالر دوستو اکتالیس بیتالیس کے آراؤنڈ آباونڈ مارکیٹ رہی ہے اوپن مارکیٹ میں اس طرح یہ کافی مطلب اس میں کمی دیکھنے میں آج مارکیٹ میں ڈالر میں یہ جو ہے ایل ایمی کے حوالے سے کپر میں کی دوستو جو مارکیٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس میں آج کی تھوڑے اس میں بھی تھوڑا مندی کر جان لائے سات ہزار آٹس سار جو ہے سوٹیلر کی مارکیٹ رہی ہے جو کہ پچھلے ہفتے کے آخری دلوز جو ہے سات ہزار نو سو چالیس سے کے مارکیٹ چلی گئی تھی تقریباً اسی سوٹ کے جو ڈالر کے مارکیٹ گھی رہی ہے پہلے دوستو جو ہے مارکیٹ سٹیبل تھی آج جو ہے کاروباری کے آغاز کے دوران اور آخر پر جو ہے مارکیٹ ڈان ہوئی ہے اور کل کو جو مارکیٹ ہوگی واضح ہوگی اس سے واضح ہوگی مارکیٹ کی جو ہے سیچویشن کی کیا آگے آنے والے دنوں میں کپر کی جو پرائیس ہے اس میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی یہ ڈیبینڈ کرتا ہے ایل ایمی کی مارکیٹ کے حساب سے جیسے اس میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی تو اسی طرح پاکستان میں سیچویشن چینج ہو جائے گی اور اثرات اس میں زیادہ تر انوالو ہے ڈالر کی مارکیٹ اور دیکھا جائے گا آنے والے دنوں میں کہ ڈالر کیا کرتا ہے اوپر جاتا ہے یا نیچے جاتا ہے کچھ جرائے کہہ رہے ہیں بتا جا رہے ہیں کہ ڈالر اپ ڈون ہوگا اور کچھ جو ہے بتا جا رہے ہیں جا رہے ہیں کہ ڈالر اوپر جائے گا دو سپچاس تک جائے گا جو بھی ہوگی بہتر سیچویشن آپ دوستوں کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے سکرائب کی جو مارکیٹ آج کی رہی ہے 134 کے آراؤنڈ آباوٹ مارکیٹ ہی ہے اور آڑا چانٹ کی سکرائب کی جو مارکیٹ ابھی سٹیبل ہے اس میں کوئی اضافہ یا کمی دیکھنے میں نہیں آرہی کیونکہ مارکیٹیں ابھی صحیح طرح ورک نہیں ہو رہا مارکیٹوں میں بزار کلوزنگ بیٹری کی جو پوزیشن ہے دوستو پینسل چھے سٹ کہہ رہا ہوں مارکیٹ ہے سٹیل کی بات کاریٹ میکس جو ہے سٹیل کی بات میکس جو ہے دوستو سریعہ نہور سریعہ دوستو دس بارہ کی مارکیٹ بھی چل رہی ہے سریعہ کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں سلاب آرہے ہیں مختلف علاقوں میں جنوبی پنجاب میں سلاب گیرہ ہو ہے جنوبی پنجاب کو بھی اور کافی جگہ پر بارش زیاد تر ہو ورگ نہیں ہو رہا کام نہیں چل رہا جس کے وجہ سے مارکیٹ بھی سٹیبل ہے کوئی اضافہ یہ کمی دیکھنے میں نہیں آرہی اور جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے تو جو بھی کنفرم پوزیشن ہوگی آپ دوستو کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اور فیل وقت جو ہے فریداری تک اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ